اسلام علیکم میری تمام دیکھنے والوں کے لئے دعا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ہر ہر یہ سے ہوں آج کی میری ریسپی وائٹ چکن کڑھائی کی ہے جسے لوگ بہت شوق سے ہوتل میں کھانے کے لئے جاتے ہیں تو آج میں اسے گھر پہ ہی آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں ایک تو یہ کڑھائی بہت جلدی بن جاتی ہے دوسرے اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ اچھی اچھی ویڈیو آپ تک آنے سے مس نہ ہوں تو چلیں ملکیں بناتے ہیں یہاں میں نے ون کےجی چکن لیے اس کو بہت اچھی طرح سے میں نے دھو لیا یہ آپ کو ویڈیو میرے چینل پر ملے گی جس میں ایک چکن کو اچھی طرح سے دھونا میں نے سکھایا ہے فلیم آن کر کے پین رکھ دیا ہے اور اس میں آدھا کپ آئل ڈالنا جیسے یہ آئل گرم ہوگا تو بہت احتیاط سے یہ چکن اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اب اس چکن کو ہم نے بہت اچھی طرح سے فرائے کرنا اور یہ جو آپ کو پانی نظر آرہا ہے وہ چکن کا اپنا پانی ہے آج ساتھ ساتھ یہ پانی ڈرائی ہو جائے گا اور پھر اس کا کلر بھی گولڈن کی طرف آنا شروع ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں پانی اچھا سا ڈرائی ہو گیا اور چکن کا کلر بھی آج ساتھ ساتھ بدلنا شروع ہو گیا اور اب اس کے بعد ڈال دینا ہے لسن ٹو ٹیبل سپون اور ادھرک ٹو ٹیبل سپون مکس کر لیں گے اسے اچھی طرح سے اور پھر اسے بھوننا ہے کہ لسن اور ادھرک کی اچھی سی خوشبو آنی شروع ہو جائے اور اب اس کے اندر دو گلاس پانی ڈال دینا ہے اور ون ٹی سپون نمک ڈال رہی ہوں آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں ہیٹ کو تھوڑا سلو کر کے اس کو آٹھ منٹ تک کے لیے کور کر دینا ہے اسی دوران میں ایک کپ دہی کے اندر ڈالیں گے ون ٹی سپون کالی مرچیں اور ٹو ٹی سپون سبز مرچوں کا پیسٹ اور ون ٹی سپون زیرا پورڈر اس کو ابھی میں نے فریش کھوٹا ہے وہ اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب یہ دیکھیں یہاں پہ آٹھ منٹ کے بعد چکن ایٹی پرسنٹ تک پاک چکا ہے اور اب یہی دہی اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھا سا مکس کر لینا ہے اور اب یہاں پہ اپنے گریوی اپنے حصاف سے سیٹ کرنی ہے اور اسی حصاف سے اس کا پانی ڈرائے کر لیں اور یہاں پہ مجھے اپنے حصاف سے اتنی گریوی چاہیے تو اس کے اندر میں ایک پیکٹ کریم کا یعنی 200 ایمل کریم میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور ایک انچ کا میں نے ادرک کا پیس لیا تھا اس کو میں نے اس طرح جولین کاٹ لیے اور وہ اس کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر ادرک کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے اسی حصاف سے تھوڑا زیادہ ہی ادرک ڈالا اس کے اندر چار سبس مرچوں کو دمیان سے میں نے کٹ لگا دی ہے اب وہ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد چولہ بند کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں گے تاکہ اس کا اچھا سا آئل اوپر آ جائے اور اس کے بعد ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ڈالیں گے اب اینڈ میں اسے دو منٹ تاک کے لیے دوبارہ سے کور کر دیں تاکہ گرم مسالے کا ٹیسٹ اچھا سا اس کے اندر مکس ہو جائے آپ یہ دیکھیں مزے دار سی وائٹ کڑھائی ہماری تیار ہو گئی ہے اس کو آپ گارنش کر لیں گے ادرک اور ہرے دنیا کے ساتھ اور یہاں میں آپ کو اس کی گریوی کی کنسسٹنسی بھی دکھا رہی ہوں یہ بالکل پفیکٹ کنسسٹنسی ہے اس کی آپ اسے ضرور بنائیے آپ ریسٹورنٹ کی وائٹ کڑھائی کو یقیناً بھول جائیں گے اور پھر اسے لائک بھی کر دیں اور ضرور شیئر کر دیں اپنے فرنس کے ساتھ تو نیکس ویڈیو تاکہ لیے اللہ حافظ